السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک اور سوال جو بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ سر بہت سارے لوگ ہیں جن سے ہم سوال پوچھتے ہیں ایسال سواب کے متعلق تو جھٹ کہہ دیتے ہیں ایسی کوئی شیعہ ہی نہیں ہے تم جو کچھ کرتے ہو وہ تم کسی اور کو ایسال پہنچائی نہیں سکتے یہ جو آپ کو ایسا کہتے ہیں انہیں علم نہیں ہے دیکھیں ایسال سواب کہتے کس کو ہیں اپنے کسی نیک عمل کا ثواب کسی دوسرے مسلمان کو پہنچانا یہ ایسال سواب ہوتا ہے اور کیا یہ جائز ہے شریعت متحرہ میں اپنے کسی بھی نیک عمل کا ثواب کسی فوت شدہ یا زندہ مسلمان کو ایسال کرنا جائز بھی ہے اور مستحسن بھی ہے یاد رکھیں اس میں مردہ کی قید نہیں ہے زندہ ہو یا نہ ہو لیکن مسلمان ہونا شرط ہے ٹھیک ہوگی بات کیا ایسال سواب احادیث مبارکہ سے ثابت ہے جی بالکل ثابت ہے آئیے آپ کو ذرا ثبوت دیتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرص کیا کہ میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ کچھ کہتیں تو صدقے کا کہتیں پس اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا انہیں سواب پہنچے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں پہنچے گا اور یہ روایت جو ہے نا میرے بھائی صحیح البخاری کی روایت ہے کتاب الجنائس کی حدیث نمبر 1388 تو اب یہاں سے کیا بات ثابت آئی وہ یہی ثابت آئی کہ ان کے والدہ کا انتقال ہو گیا تھا اور انہوں نے کہا کہ میرا گمان ہے انہوں نے حکم کوئی نہیں دیا تھا میرا گمان ہے انہوں نے کہا تھا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں یہ نہیں کہ ان کے مال میں سے میں ان کی طرف سے میں کر رہا ہوں تو حضور نے کیا فرمایا سواب پہنچے گا اچھا دوسری روایت حضرت سعاد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ارز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے ان کے لئے کون سا صدقہ افضل ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا پانی تو حضرت سعاد نے کون کھدوائے اور کہا کہ یہ کون سعاد کی ماں کے لئے ہے یعنی اس کا سواب ان کی روح کو ملے گا یہ حدیث سنن ابی دعوت کی ہے کتاب الزکاة میں حدیث سکسٹین ایٹی ون تو کیا ثابت ہوا یہ دو روایتیں ہی بہت ہیں کہ عیسال سواب کیا جا سکتا ہے اور اس سے مردوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے زندوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے زندوں کو بھی عیسال سواب کر سکتے ہیں اور اس سے نیک لوگوں کے تو درجات بلند ہوتے ہیں جب آپ عیسال سواب کرتے ہیں اور گناہگاروں کے گناہ ماف ہوتے ہیں اور اہل قبر سختی عذاب میں مبتلا ہو تو اللہ کے فضل و کرم سے انہیں نجات مل جاتی ہے یا اس میں کوئی کمی ہو جاتی ہے تخفیف جسے آپ مشکل اردو میں تخفیف آسان اردو میں کمی کہلیں اور یہ سب اللہ سبحانہ وتعالی کے چہنے سے ہوتا ہے سمجھ آئی بات آپ کو اچھا آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عیسال کرنے والے کو بھی کچھ ملتا ہے تو دیکھیں جی عیسال سواب کرنے والا بھی عجر و سواب سے محروم نہیں رہتا اس کے عمل کا عجر اس کے لئے بھی باقی رہتا ہے بلکہ ان سب کی گنتی کے برابر نیکیاں ملتی ہیں جن کو اس نے عیسال سواب کیا اگر آپ نے ہزار لوگوں کو عیسال سواب کیا تو اتنی گنتی برابر آپ کو بھی مل جاتے ہیں اللہ کے ہن کمی نہیں ہے نا میرا بھائی اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے ایفرٹس کو دیکھتا ہے آپ کی انٹینشن کو دیکھتا ہے کہ آپ نے کس نیت سے نیک عمل کی ہیں اور کس کس چیز کا سواب بخشا جا سکتا ہے تو دیکھو انسان اپنے کسی بھی نیک عمل کا سواب کسی دوسرے شخص کو پہنچا سکتا ہے خواب و نماز ہو روزہ ہو صدقہ ہو خیرات ہو کوئی نیک کام ہو کوئی نیک کام کوئی قید ہی نہیں ہے کہ یہ نیک کام عیسال ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اچھا شاہ علی اللہ محدث دھیلوی رحمت اللہ علیہ جو کہ اپنے اس عیسال سواب کے قائل تھے وہ لکھتے ہیں کہ شاہ عبد الرحیم صاحب فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم وصال میں ان کے پاس نیاز دینے کے لیے کوئی چیز میسر نہ دی تو آخر کار کچھ بھنے ہوئے چنے اور گڑھ پر انہوں نے نیاز دے دی تو وہ کہتے ہیں حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب کہتے ہیں کہ رات میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انواع و اقسام کے کھانے حاضر ہیں اور ان میں وہ گڑھ اور چنے بھی ہیں جو انہوں نے عیسال کیے تھے جو نظر کیے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمالِ مسررت و التفات فرمایا اور انہیں طلب فرمایا اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تناول بھی فرمایا اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب میں تقسیم بھی فرمایا اور یہ آپ کو عالمِ برزخ کے معاملات دکھائے جا رہے ہیں خواب میں عالمِ مثال میں کہ جو تم نے بھیجا وہ پہنچا بھی تقسیم بھی ہوا اور اسے قبول بھی کر لیا گیا تو انفاس العارفین کے پیچ سیونٹی سکس پر یہ تفصیل موجود ہے تو بتانا کیا مقصود ہے اس سے کہ علماء جو ہیں سلف السالحین جو ہیں یہ پاک و ہند کی سرزمین میں وہ لوگ جو تمام مقاتبِ فکر کے بڑے ہیں ان کے ہاں عیسالِ ثواب بالکل جائز تھا اور یہ بھی دیکھیں عیسالِ ثواب کے لیے کوئی خاص دن مقرر نہیں ہے معین نہیں ہے نہ کوئی وقت معین ہے بغیر کسی قید کے جب بھی چاہیں کوئی نیک عمل کر کے آپ میت کو عیسالِ ثواب کر سکتے ہیں چاہے کوئی صدقہ کرے یا مدرسہ یا مسجد بنا دے میت کی طرف سے حج کرے قرآنِ پاک کی تلاوت کر کے ثواب پہنچائے اور کسی بھی دن کسی بھی وقت سمجھائی بات انفرادی طور پر بھی ہو سکتا اور احتماماً بھی ہو سکتا ہے شریعت میں کوئی چیز مانے نہیں ہے یاد رکھو نیک کام میں جو لوگ روڑے رٹکاتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ لوگ کو نیکیوں سے روک رہے ہیں اب دیکھیں فوت شدہ مسلمانوں کے عیسالِ ثواب کے لیے عموماً قرآن خانی اور محفلِ ذکر نات کا احتمام کیا جاتا ہے اب اس کے اندر خودتہ ایک ہمارے ہاں بڑا ہم سمجھیں کہ ہماری پستی ہے کہ جب لوگ ان چیزوں کے لیے جمع ہوتے ہیں تو وہ ان کی نظر کھانے پر ہوتی ہے یہاں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج کل جو لوگوں کا حال ہو گیا ہے تو بہتر یہ ہے کیونکہ دیکھیں نا مدرسے بھی آپ بچے بلاتے ہیں مدرسے سے بچے بلاتے ہیں کہ بھئی قرآن خانی کرو اور کھانا کھاؤ تو اب بچے وہ تو تربیت کے اندر ہیں بچے کیا بڑوں کا بھی یہ حال ہے نظر کھانے پر ہوتی ہے عبادت پر نظر نہیں ہوتی تو ایسے بہتر ہے کہ بندہ قرآن خانی کی محنت خود کر لیں جو گھر والے ہیں آپ بھی تو قرآن پڑھنا جانتے ہیں گھر والے مل کے قرآن خانی کر لیں وہ زیادہ اندر سے جو فیلنگز کے ساتھ کریں گے اور مدرسے میں آپ عیسال سواب کی نیت سے بکرا دے دیں کھانا دے دیں ضروری آپ نے محنت کروا کے ان سے کام کروا کے ان کو کچھ دینا ہے ان کی نیت میں بھی ایک ڈبل چیز آ جاتی ہے اور دیکھیں عیسال سواب کا کھانا خود بھی کھا سکتے ہیں اور اپنے عزیز و اقرباء اور احباء اور غریب امیر سب کھا سکتے ہیں تو بارال میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت سارے سوالات جو آپ لوگوں کے ذہن میں ہوں گے اس کے جوابات میں نے یہاں پر دینے کیا آپ کو کوشش کی ہے اللہ سبحانہ وتعالی سب کے لئے آسانیاں کرے آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونت فرگتا ہے شکریہ 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 اور شکریہ سید سات قدری